اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہر روز کی طرح میں آج بھی آپ لوگ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم تاریخ کے حوالے سے ایک ایسے ترک اداکار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام آپ کے دل و دماغ اور زبان پر چھایا ہوا ہے جی ہاں دوستوں اس کا نام لینے سے پہلے ہی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں جی ہاں دوستوں ترغت بیہ ترغت بیہ درکوں کا ایک ایسا عظیم جنگ جو تھا جس کا نام سنتے ہی منگول سلیبی عیسائی اور رومی تھر تھر کانپتے تھے تو ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ قلعے سسمان میں ترغت بیہ کی انٹری کے مطالق بات کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ادار شہیک کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو پر سندھایا تو لائک کر کے ہمارے حوصلہ افضائی کریں تو ناظرین ترغت بیہ درکوں کا ایک ایسا عظیم بہادر جنگ جو تھا جسے درلز ارتول میں چنگیز گسکن کی صورت میں ہمیں دکھایا گیا تھا درلز ارتول چنگیز گسکن اور اینگ نلسان کی وجہ سے مشہور ہوا ان دو ترک کئیٹروں نے پوری دنیا کو ہلا دیا تو ناظرین آپ نے درلز ارتول میں دیکھا ہی ہوگا کہ چنگیز گسکن یعنی ترغت بیہ نے کیسے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگول سلیبی عیسائیوں کو شکست دیکھ کر کیسے نشت و نعبود کر دیا تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں پوریس عثمان کی طرف اگر محمد بزداغ تاریخ کے لیاغ سے چلتے ہیں تو اسے ترغت بیہ کو پوریس عثمان میں لانا ہی پڑے گا اگر محمد بزداغ ترغت بیہ کو پوریس عثمان میں نہ لائے تو یہ تاریخ کے ساتھ بہت بڑا ستی ہوگا اگر محمد بزداغ ترغت بیہ کو پوریس عثمان میں لائیں تو شاید ارتول بیہ کی طرح ترغت بیہ کا کردار بھی کوئی اور درخدہ کا ردہ کرے گا تو ناظرین کلیس عثمان سیزن ٹو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ عبد الرامان غازی، ارتول غازی اور بامسی بیہ آگئے ہیں درلیس ارتول دیکھنے والے ترغت بیہ کے پینلس تو بس پوریس عثمان میں ترغت بیہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ترغت بیہ ایک سو پچیس برس تک عثمانی فوج کے ساتھ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے بہت سے جنگوں میں حصہ لیا اپنے مشہور کھلاڑے کے ساتھ دشمنوں کو دھول چٹاتے رہے اگر ترغت بیہ کی ایک سو پچیس برس کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ نہ صرف ارتول غازی بلکہ اس کے بعد عثمان غازی، عثمان غازی کے بیٹے اور خان غازی کے دور تک ان کا ذکر ملتا ہے یہ سب جاننے کے بعد آپ لوگ ہوت کہیں کہ اب بھی ترغت بیہ کو نہ لیا جائے تو تاریخ کے ساتھ جاتی نہیں تو اور کیا ہوگی ان تمام معلومات پر مدن نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ شکتا ہے کہ ترغت بیہ کو کلس عثمان کے دوسرے سیزن میں ہی لیا جائے گا تاریخ کے لحاظ سے آیہ نکولا نے جس کے لئے برقبضہ کیا اسے ترغت بیہ ہی پتہ کریں گے آیہ نکولا کو مارنے والا سبا سالہ ربی ترغت بیہ ہی ہیں اور چند برس بعد ترغت بیہ ایک عظیم جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر محمد بزداغ تاریخ کے لحاظ سے چھلے تو اسے ترغت بیہ کو لانا ہی پڑے گا تو دوستوں ہر روز کی طرح میں آج بھی آپ لوگوں کے لئے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ ترغت بیہ کی کلس عثمان میں انٹری کے بعد آپ لوگ چنگیز گستن کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ارطل غازی کی طرح ایک نئے ترک اداکار کو اپنا قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو ناظرین مراج کا ویڈیو بس یہی سکتا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسندہ ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے ہماری افلاف ضائع کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ہسٹوریم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ تو ناظرین مراج کی ہے ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے ٹیک کیر اینڈ خدا موسیقی